میاں اخلاق احمد گڑو مرہوم کے فارم ہاؤس پر پندروان جشنے بہارہ میلے کا انعقاد کیا گیا جشنے بہارہ میلے کی تقریب میاں اخلاق احمد گڑو مرہوم کے سابزادے میاں میراج الہی المعروف شیرو میاں سام الہی نے کی فارم ہاؤس کو رنگ برنگ پھولوں سے سجایا گیا جشنے بہارہ کے میلے میں روایتی کھانوں کے ساتھ جشنے بہارہ کو خوش آمدید کہا گیا کھلے آسمان کے نیچے رنگا رنگ پھولوں کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا میلے میں رنگا رنگ دیسی کھانے اور چاٹی کی لسی گول کپے دہی بلے دیسی بکرے کی پال گوشت مٹر بریانی سمیت مقلب اقسام کے مشروبات چلتے رہے میلے میں سیاسی اور سماجی اور تاجر برادری نے کثیر تداد میں شرکت کی جن میں میاں داور میراج المعروف علی میاں شاہ زور میراج صدر چیمبر آف کامرز میاں نمان کبیر میاں سعید دیرے والے میاں آسیم زیشان سوہیر باؤ سجاد انور چودری زلفقار علی اکاش علامہ عبد المصطفی چستی پیر جانی سرکار پیر ایسے جعفری چودری سعید نے میلے میں شرکت کی اس موقع پر لہو ٹونٹی فور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا نے کہا میاں اخلاق احمد گڑو مرہوم نے ایک بہت ہی اچھی روایت شروع کی تھی کہ جشن بہاراں بھی ہو لوگوں کے جو بہت ہی مسائل ہیں ڈپریشنز ہوتے ہیں کاموں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی ملے اور قدرتی نظاروں سے آپ مستفید بھی ہوں میں خلی ایسی تمام ایکٹیوٹیز جتنی بھی ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے میاں اخلاق احمد گڑو صاحب کے بچوں نے آگے یہ روایت چلائی ہوئی ہے اپنے سب دوستوں کو بھی اکٹھے کر رہے ہیں اور لوگوں کو ڈپریشن اور تمام زندگی کے سٹریسوں سے دور کرنے کے لیے ایسا ایک جشن بہاراں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایدر تمام اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ جشن بہاراں کا ایونٹ جی میرے فادر رینج کرتے تھے ہر سال اور ہمارا فارم جی فرسٹ بھی آتا ہے ہر سال جی اس میں ہارٹی کرچل سسائٹی کے ایونٹس میں ابھی اپنے اببو کی روایتی پوری کر رہا ہوں جی اپنے اببو کے پرانے دوستوں کو بھی بلاتا ہوں اپنے دوستوں کو بلاتا ہوں تاکہ ملنا جلنا ساروں کو آپس میں اور سارے اببو کے دوست خوش تھے کہ کئی سالوں بعد بھی میں نے ان کو آپس میں ملوائے دوبارہ باقی جس طرح کہ ہمارے مولوک کے حالات ہیں ہر بندہ پریشان ہے یہ پھولوں کو پھر بھی جشنین بھارہ پھولوں کو دیکھے لوگ مسکرات آئے یہی میرے لئے کافی ہے یہی پھول میرے اببو کو دعا دیتے ہوں گے یہ میاں اخلاق احمد گڑو صاحب کا فارم ہے اور میاں میراج علائی شیرو صاحب انہوں نے اپنے والد کی لیگیسی کو منٹین کیا ہے اور آج اس فارم کو رنگا رنگ کیا ہوا ہے پھولوں سے اس کے بعد ہمارے ایسے گلدستے بھی بلائے ہوئے ہیں جنہوں نے یہاں پہ آکے رونک بخشی اور میاں اخلاق احمد گڑو صاحب کو احسال سواب کیا آج آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جشن بھارہ کا ایونٹ شیرو بھائی نے یہاں پہ آج سجایا ہے اللہ پاک ان کے والد کو جنت فدوس میں اللہ مقام اتا کرے وہ ایسے ایونٹ وہ کروایا کرتے تھے آج انہوں نے اپنے والد کی یاد کو تعدہ کی ہے آج انہوں نے جشن بھارہ کا یہاں پہ ایک ایونٹ کر کے اپنے والد صاحب کے لئے جو دعا کروای ہے اللہ پاک ان کے والد کو درجلات بند فرمائے اور ایسے ایونٹ شیرو بھائی کرتے رہے ہیں اور تمام تاجر برادری اور تمام لہور کے جتنے سیاستان ادھر اور ادھر بھائی کٹھے ہوئے ہیں ایسے ایونٹ ہوتے رہے ہیں اور یہ سنسلہ ہر سال جاری رہنا ہے اللہ تعالی اخلاق بڑنوں جنت فردوس تھا کرے اور جنت کے باغوں میں جگہ دے انہوں نے جس طرح ہمارے لئے یہ باغ چھوڑ گئے ہیں اللہ میاں وہاں ان کو باغ دے وہ بڑے نفیس آدمی تھے اور ہمیشہ اپنے دوستوں کے لئے کچھ نہ کوئی محفظ سجائی رکھتے تھے آج جو دیکھ رہے ہیں جشن بہارہ تو ان کی یاد آ رہی ہے اور بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے ایک نیس صاحب اللہ کے کام ہے خیر اپنے پیچھے کوئی لوگوں کے لئے چھوڑ گئے ہیں جو دیکھ کے انجائے کر رہے ہیں آج میرے بڑے پرانے تعلقات ہیں میاں اخلاق احمد گودو صاحب سے تو اس کی یاد بھی بڑی آ رہی ہے کہ ایک بڑا اصول پسند سا آدمی تھا بڑا دبنگ زوردار آدمی تھا اور اصولوں پر ہی اس نے زندگی گزاری تو آج یہ سارا کچھ دیکھ کر اور اس کے بیٹے کی طرف سے اور حکومت پاکستان بھی جو چاہ رہی ہے کہ گرنینری اور سبزہ ہر طرف ہو اور یہ انسانی زندگی کے لئے بہت زیادہ ضروری چیز بھی ہے اور ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے یہ تو آج ان بچوں کا اس کام کو لے کے آگے بڑھنا یہ بڑا خوش آئند ہے بڑی اچھی بات ہے اسی طرح کے تفریحی پروگرام ذہنی اور جسمانی سکون کا باعث بنتے ہیں گاموشیوں میں بدرتے ہیں خزاں بہار میں تبدیل ہو جاتی ہے سارے موسم دل کے موسم ہوتے ہیں جشن بہارہ ہماری ثقافت کی پہچان ہے جس کے ذریعے ہم دیگر ثقافت سے روشناس ہوتے ہیں کیمرامین شاید اقبال کے ساتھ کیرم بشیر لہور 24 نیوز لاہور